السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد میرے بھائیوں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جب بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک طرح کی مشکل کوئی طرح کی آزمائش جب مسلمانوں پہ آتی ہے مسلم ممالک میں سے کسی جگہ پر زلزلہ آ گیا کہیں پہ کوئی پرابلم آ گیا تو بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں دنیا کے کچھ لوگ اوپنڈی سوشل میڈیا کے زمانے میں بولتے ہیں کہ دیکھو یہ لوگوں کو ان پہ کیوں مشکل آتی ہے اگر اسلام صحیح دین ہے اللہ ان کا مالک ہے یہ اللہ کے بندے ہیں مسلمان ہیں تو ان پہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں مطلب وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو دیکھو یہ اگر دین حق ہوتا تو ان پہ سزا کیوں آتی ہے تکلیفیں کیوں آتی ہے تو ہم اس چیز کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اگر اسلام نے جو concept دیا دنیا کے لوگوں کو اس میں یہ تعلیم ہوتی کہ دنیا ہی سب کچھ ہے یہ دنیا سب کچھ ہے تو جو بات یہ کہہ رہے بلکل صحیح کہہ رہے اگر اسلام یہ کہتا کہ دنیا ہی سب کچھ ہے تو یہ بات صحیح ہوتی لیکن اسلام نے یہ سکھایا ہے کہ دنیا کیا ہے آخرت کے سامنے سیح مسلم کی حدیث ہے مت دنیا فی الاخرہ دنیا کیا آخرت کے سامنے سوائی یہ کہ تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈبائے دیکھو کیا لے کر آئے گی یہ دنیا ہے بس ہاں تو دنیا میں آزمائش آئی ہے کہیں پہ زلزلہ آیا ہے کہیں پہ بہت سارا جان اور مال کا نقصان ہوا ہے دیکھیں یہ ہے کیا ایک انگلی سمندر میں ڈبائے اتنا ہے یہ دنیا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام نے انسانوں کو یہ حقیقت کے تعلق سے جگایا کہ دنیا سب کچھ نہیں ہے دنیا بہت تھوڑی ہے اصل زندگی کیا ہے آخرت ہے اگزیم تھوڑا سا ہوتا ہے تین گھنٹے کا امتحان ہوتا ہے اصل چیز کیا ہوتی اس کے بعد کی لمبی زندگی جو کریئر ہوتی ایک انسان کی تو یہ زندگی تھوڑی سی ہے اور اس کے بعد کی زندگی جو ہے ہماری وہ ہے اصل زندگی آخرت اب میرے بھائیوں یہاں پہ کیا معاملہ ہے یہ چیز نہ سمجھ پانے کی وجہ سے کسی کے ذہن پہ سوال آتا ہے تو حقیقت کیا ہے کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے ساری باتیں سمجھ میں آ جاتی ہے سورہ روم کی آیت ہے سورہ نمبر تیس آیت نمبر فورٹی ون اللہ تعالیٰ نے فرمایا زہر الفساد فی البری والباہری بما قصبت اید الناس کہ فساد ظاہر ہوا ہے فی البری والباہری زمین پر اور سمندروں پر بما قصبت اید الناس لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے لیو ذیقہم باد اللذی امیلو تاکہ اللہ انہیں چکھا ہے جو وہ کرتے ہیں اس کا کچھ حصے کا باز باز حصہ چکھا ہے اللہ تعالیٰ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَاَلْ لَهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ وہ واپس لوٹ آئے تاکہ وہ واپس لوٹ آئے تو دنیا میں آزمائش بھی آتی ہے اس کے اندر بڑا مقصد ہوتا ہے کیا مقصد ہوتا ہے تربیت مقصد ہوتا ہے لَاَلْ لَهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ وہ واپس آ جائیں تو ہم دیکھتے ہیں مسلمان ہیں لیکن مسلمانوں میں بھی کمزوریاں کمیاں پائی جاتی ہے کوئی فرشتے نہیں ہیں انسان مسلمان بھی جو ہے آج کے ایمان والے بندے وہ بھی کوئی فرشتے تھوڑی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دنیا میں جو آزمائش آتی ہے وہ کیوں آتی ہے لَاَلْ لَهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ وہ واپس لوٹ آئے کہاں پر صحیح راستے پر ایک اور حدیث ہم دیکھتے ہیں جس سے یہ بات اور اچھے سے سمجھ میں آتی ہے اِنَّ الرَجُلَ لَيَكُونُ لَهُ لَيَكُونُ لَهُ الْمَنزِلَتُ ایک بندے کے لیے اللہ کے پاس انداللہ اللہ کے پاس ایک مقام ہوتا ہے اللہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ اس مقام پر پہنچے فَمَا يَبْلُغُهَا بِعَمَلٍ لیکن وہ اپنے عمل سے وہاں نہیں پہنچ رہا ہے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس بندے کا ایک مقام ہے وہاں پہ پہنچے لیکن فَمَا يَبْلُغُهَا بِعَمَلِتُ لیکن وہ عمل سے وہاں نہیں پہنچ رہا ہے فَلَا يَزَالُ اللَّهُ يَبْتَلِهِ بِمَا يَكْرَهُ حَتَّى يُبْلَغَهُ اِيَاحَ اللہ تعالیٰ اس بندے کو آزماتا ہے یہاں تک کہ وہ بندہ اس مقام پہ پہنچ جائے مطلب اب دنیا میں ظاہری طور پہ کیا دکھے گا کہ ایک بندہ دکھے گا مشکلوں میں دیکھے گا گریبی ہو سکتا ہے پریشانی ہے کسی کا اتقال ہو رہا ہے اور لوگ یہ سوچیں گے کہ یہ نیک بندہ ہے پھر کیوں آزمائشہ رہی ہے لیکن اسے بیہائنڈ دسین کی بات نہیں معلوم ہے کہ منظر پہ سامنے کیا دکھ رہا ہے اور بیہائنڈ دسین کیا ہو رہا ہے بیہائنڈ دسین یہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ بندے کو ایک مقام ملے اور وہ بندہ اپنے عمل سے وہاں تک نہیں پہنچ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے آزمائشوں میں دال رہا ہے آزمائشوں پہ وہ صبر کرے گا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے آپ کو پتہ ہے ایک کانٹا بھی چپتا ہے ایک مومن کو تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں یہاں تک آکے وہ ان بلندیوں تک پہنچے گا جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ پہنچے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ وہاں پہنچے اور وہ وہاں اپنے عمل سے نہیں پہنچ رہا ہے یہ حدیث ہم دیکھتے ہیں مستدرک حاکم میں اور شیخ البانی نے صحیح الجامی میں حدیث نمبر 1625 میں بتایا یہ حدیث کی صندت حسن ہے تو میرے بھائیوں یہاں پہ اب ہم کچھ باتیں یہ ساری باتوں سے سیکھتے ہیں سب سے پہلی بات کہ آخرت جب ہے اور اصل زندگی وہی ہے تو یہ دنیا کی آزمائش کیا ہے یہ امتحان ہے امتحان میں مقصد کیا ہے درجات کی بلندیاں اور تاکہ اپنی تربیت ہو جائے لال لہم یرجیون تاکہ لوگ دین پر اور واپس آ جائے فرس پوائنٹ اب ایک دنیاوی مثال ہم سمجھتے ہیں مثال کے طور پر ایک کوئی بھی گیم کا پلیئر ہے اب ایک ٹرینر ہے وہ پلیئر کو کہتا ہے آرام کرو آرام کرو کوئی ٹریننگ کی ضرورت نہیں اور دوسرا ٹرینر ہے جو کہتا ہے نہیں تم صبح اٹھو ایکسرسائز کرو بھاگ دور کرو اتنا بھاگنا ہے اتنا ایکسرسائز کرنا ہے اتنا ٹریننگ کرنا ہے اب دو پلیئرز نکل کے میدان میں جوائیں گے تو ایک جس کا ٹرینر نے اس پہ وہ بہت رحم کیا اسے بہت آرام کرنے دیا اور دوسرا ٹرینر جس نے اس پہ سکتی کی اس کو صبح سے اٹھا کے رات تک ٹریننگ کر آیا تو دونوں پلیئرز میں سے فرق دکھے گا کہ نہیں دکھے گا فیلڈ میں فائنل فیلڈ میں کیا دکھے گا کہ جو ٹریننگ ویننگ لے کر آیا جس نے آرام چھوڑا تھا جس نے پوری محنت کی وہ فیلڈ میں اچھا ثابت ہوگا یہ ہر جگہ پر ہے سٹوڈنٹ ہوا ایکزیم کے اندر بیٹھ رہا ہے کوئی گیم کا پلیئر ہو کوئی فوج کا فوجی ہو کوئی فوجی کو اس کے جو ہیڈز ہے وہ بولتے تم آرام کرو ایشو آرام کرو خواہو پیو موٹے ہو جاؤ اب وہ فوجی کا کیا حال ہوگا میدان جنگ میں تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر دنیا کے اندر آزمائش آ رہی ہے لیکن ایک انسان کی تربیت ہو رہی ہے اللہ کے نزدیک اس کے درجات بلند ہو رہے ہیں دنیاوی اعتبار سے بھی وہ لوگ بہتر ثابت ہوں گے اگر وہی لوگوں کو ایشو آرام ملتا تھا ایشو آرام ملتا تھا تو ہو سکتا ہے وہ ایشو آرام ان کے لئے مشکل ہوتا وہ ایشو آرام کے اندر بس دنیا کی اصلیت بھول جاتے دنیا کے نہ مگن ہو جاتے دنیا کے نہ لگے رہتے اور بعض لوگ کہتے کہ دیکھو کتنا اچھا ہو رہا ہے لیکن حقیقت میں برا ہو رہا ہوتا تو یہ پہلی بات ہم سمجھ رہے ہیں دوسری چیز ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا پلان ہے اور ہمارے پاس جو انہیں وہ پلان کا ایک بہت ہی تھوڑا حصہ ہمیں دکھ رہا ہے ہمیں اپنی آنکھوں سے بہت تھوڑا حصہ دکھ رہا ہے ہم بڑا پلان نہیں دیکھ سکتے ہیں ایمان سے ہم یہ بات کو سمجھ سکتے ہیں آنکھوں سے ہر چیز دکھتی نہیں ہے آنکھوں سے آپ کو بربادی دکھ رہی ہے آنکھوں سے آپ کو تیس نیس چیزیں دکھ رہی ہے لیکن آپ بڑا پلان نہیں دیکھ سکتے ہیں بڑا پلان کیا ہے اللہ کا وہ اللہ جانتا ہے تو جب ہمارا بھروسہ ہے اللہ پر تو ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے مشکل امتحان لیتا ہے تو اپنے نبیوں کا لیتا ہے کیوں سب سے مشکل حالات سے گزرتے ہیں تو انبیاء گزرتے ہیں پروفٹس آف اللہ گزرتے ہیں کیوں کیونکہ دنیا کچھ نہیں ہے اللہ کی نزدیک تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے اللہ تعالیٰ بھروس آپ دیکھیں مثال کے طور پر میں نے خود یہ کر کے دکھایا اور میں نے سٹوڈنٹس کو کلاس میں ٹیسٹ کیا ایک میں نے فوٹو بتایا بہت گنڈی سی میلی سی دکھ رہی تھی جیسے میل ہے پرا تو میں نے سٹوڈنٹس کو پوچھا کیسے دکھ رہے ہیں سب نے کہا بہت گنڈا دکھ رہا ہے پھر میں نے ایک بڑا پکچر بتایا بہت خوبصورت سا پکچر تھا اور پوچھا اب یہ کیسا دکھ رہا ہے یہ تو بہت اچھا دکھ رہا ہے لیکن میں نے کہا وہ جو چھوٹا سا آپ کو میلہ سا دکھ رہا تھا یہ اسی پکچر کا ایک پکسل ہے چھوٹا سا اسی پکچر کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے آپ کو بہت گندہ دکھ رہا تھا لیکن زوم آؤٹ کر کے جب دیکھیں تو آپ کو ریال پکچر دیکھ کے بہت اچھا لگا تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے زندگی میں کوئی چھوٹا سا حصہ ہمارے سامنے ہوتا ہے ہماری زندگی میں بھی ہو سکتا ہے جو بہت میلہ سا دکھ رہا ہے گندہ سا دکھ رہا ہے بہت برا لگ رہا ہے دیکھنے میں لیکن جب بگ پکچر دیکھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے سبان اللہ یہ تو کتنا خوبصورت سا منظر ہے تو ایسا ہوتا ہے اللہ تعالی کا پلان بہت بڑا ہے اور ہم انسان بہت تھوڑے ہیں اس میں انسانوں کو یہ سب چیزیں کرنے کی جگہ زندگی کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے زندگی کیا ہے کیا ہے زندگی سب کچھ یہی ہے اگر یہی ہے تو بھئی یہ سب کچھ ہے تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ کوئی یہاں پہ بیمار گزر رہا ہے کوئی یہاں پہ تکلیف میں ہے بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں نین کی گولی کھا کے سنا پڑتا ہے الگ الگ بیماریوں سے سفر ہو رہے ہیں ڈائیبیٹیز بلڈ پریشر ہارٹ کا پرابلم ہے کیا کیا ہے پیسہ ہو کے بھی اس کو وہ لوگ سچ مچ اس کو انجوائے نہیں کر پا رہے ہیں پریشان جیتے ہیں کوئی قریبی کا انتقال ہو گیا کوئی قریبی بیمار بستر پر پڑا ہے اور حقیقت میں موت تو آنی ہے ہم سب کو تو یہ دنیا کی اصلیت کیوں نہیں سوچتے آخر میں مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب ایسے ایسے کمنٹس لوگ پاس کرتے ہیں تو مجھے تو ایسا لگتا ہے جنازہ نکل رہا ہے وہ جن کا انتقال ہو گیا ان کا جنازہ نہیں جنازہ تو یہ لوگوں کی انسانیت کا جنازہ نکل رہا ہوتا ہے جو ایسی بات کہہ رہے ہوتا ہے انسانیت کے ناتے کیا بنتا ہے کہ کوئی تکلیف میں ہو تو کم سے کم دل میں ہمدردی اور فیلنگ ہونی چاہی تم کوئی بھی مذہب کے ہو تو بائی اندر کم سے کم اتنی فیلنگ ہونی چاہی کہ ایک انسان مشکل میں ہے میں اس کی مدد کچھ نہیں کر سکتا ہوں تو کم سے کم دل میں اچھی فیلنگ تو رکھوں تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے جنازہ نکلتا دیکھ رہا ہے تو یہ لوگوں کی انسانیت کا جنازہ نکلتا دیکھ رہا ہے جو ایسی باتیں صرف اپنی بات کو کہنے کے لیے کسی کو نچلا دکھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو یہ افسوس کی بات ہوتی ہے امید کرتا ہوں کہ پیغام پر ہم سب بھی گور کریں اس زندگی میں کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کبھی بھی دوسروں کی طرف نہیں کئی ہمارے ساتھ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کو مشکل میں دیکھ کر سوچ رہے ہو کہ بھئی یہ مشکل میں ہے یعنی کہ کتنا برا ہے وہ بھئی اللہ اس کو ہو سکتا ہے بڑے درجہ تک لے جانا چاہتا ہے بڑی بلندیوں تک لے جانا چاہتا ہے ججمنٹ کرنے والے ہم نہیں بنے ہم اپنا محاسبہ کریں اپنا جائزہ لیں کوئی مشکل میں ہم کسی کو دیکھیں ہم یہ سوچیں کہ میں اس کی کیسے مدد کر سکتا ہوں یہ سوچیں ہم اس پر اپنے ذہن کو لگائیں بنسبت اس کے کہ کسی کو نچلی نظر سے دیکھنے والے بنیں کسی کو کم تر دیکھنے والے بنیں یہ کن کا نظریہ ہے یہ وہ لوگوں کا نظریہ ہے جو سوچتے ہیں کہ پچھلے جنب میں ضرور برا کر کے آیا ہے اس لئے تکلیف میں ہے ہم تو یہ نہیں مانتے ہیں ہم تو یہ مانتے ہیں دنیا کے انہیں جو آزمائش ہیں یہ امتحان ہے بلندیاں دینے کے لئے آتی ہے زندگی ہے بہت تھوڑی زندگی کی اصلیت یہی ہے اللہ ترست دعا اللہ ہم سب کو زندگی کی اصلیت سمجھ کر اس امتحان میں پاس ہونے کی تحفیق دیں آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین